اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو ہدایت و نور دے کر بھیجا تھا لیکن ان پر ہر طرف سے تکلیفیں نصیب ہوتی رہیں ابو طالب کی وفات کے بعد تو آپ پر مصیبتیں اور بھی بڑھ گئیں صحابہ کی پریشانی ان پر ہونے والی مصیبتیں ان پر کی جانے والی تکلیفوں کو دیکھ کر آپ نے انہی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا بتایا کہ حبشے میں انصاف پسند بادشاہ ہے وہ بیجا ظلم نہیں کرتا بعض صحابہ حبشے کی طرف ہجرت کیے قریش کی کوشش یہ تھی کہ یہ کہیں نہ جا پائیں انہوں نے حبشے سے مسلمانوں کو نکلوانے کی لاکھ کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے بلکہ اللہ کی توفیق سے حبشے کے بادشاہ نجاشی اسلام قبول کر لیے اور وہ بھی نبی کی اتباہ کرنے لگے ان کے اسلام کے بعد قریش کی ساری سازشیں بیکار ہو کر رہ گئیں چند دنوں کے بعد حبشے کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کو معلوم ہوا کہ اب قریش تکلیفیں نہیں دے رہے ہیں وہ اپنے ظالم ہاتھوں کو روک لیے ہیں کچھ صحابہ مکہ کی طرف نکلے لیکن مکہ سے قریب پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ قریش نہ تکلیف دینا بن کیے ہیں نہ ستانا بن کیے ہیں بلکہ ان کی تکلیفیں اور بھی زیادہ بڑھ گئیں ہیں یہ معلوم کر کے حبشے سے نکلے ہوئے صحابہ میں بعض حبشے کی طرف واپس ہو گئے اور بعض مکہ کی طرف چل دیئے تکلیفیں برداشت سے باہر ہوئیں تو اللہ نے بعد میں چل کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور یہ ہجرت تاریخ کا منفرد کارنامہ ہے اللہ نے دو دور مسلمانوں کو دکھایا ایک دور ہجرت سے پہلے کا جس میں نبی اور ان کے ساتھی کمزور تھے ان پر ڈر و خوف کا ماحول رہتا تھا وہ قریش کے ظلم و بربریت کے تلے تکلیفیں سہتے زندگی گزار رہے تھے دوسرا دور جس میں عزت و سربلندی مسلمانوں کی مقدر تھی اللہ نے مومنوں کو ترقی کے راہ فراہم کیے نبی کے ذکر کو بلند کیا ان کے مقام و مرتبہ کو اونچا کیا دشمنوں کو ختم کیا دین کا بول بالا ہوا آپ اس پر سات سفر نبوت کے چودویں سال ہجرت کے لئے تیار ہوئے اپنے گھر سے ابو بکر کی گھر کی طرف نکلے اس طرح سے ہجرت کا یہ سفر شروع ہوا ہجرت کا یہ جو سفر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کیے یہ ہجرت اپنے اندر بہت سارے دروس اور بہت سارے اسباق رکھتا ہے نمبر ایک ہجرت کا ایک درس یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا لازم ہے نیک صحبت کو انسان اپنانے کی کوشش کرے وہ اس طرح کہ اللہ کے نبی نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کی اسباب اختیار کی پلان بنایا دوسری طرف ان کو اللہ کی مدد ان کی تعیید بھی شامل ضرور رہی جیسا کہ اللہ نے خود کہا ان لا تنسروه فقد نسره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنع فانزل اللہ سکینته عليه وایده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذین کفروا السفل وكلمة اللہ هي العليا واللہ عزیز حكیم اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہی کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اس طرح اللہ کی مدد اور تعاید تو شامل تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ساتھ ساتھ زادے راہ بھی لیے پلاننگ بھی تھی تیاری بھی کیے تھے یہ اسباب اختیار کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیشہ چاہے جو بھی ہوں اسباب کو اپنانا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو صرف ابو بکر باقی تھے باقی تمام کے تمام صحابہ ہجرت کر چکے تھے علی رضی اللہ عنہ باقی تھے اور چند صحابہ جن کو قریش نے روک کے رکھا تھا وہ باقی تھے باقی سب ہجرت کر کے نکل گئے تھے اللہ نے ہجرت کے وقت ابو بکر کو آپ کا ساتھی بنایا ورنہ ابو بکر بھی ہجرت کرنا چاہ رہے تھے بار بار جب ان سے سوال کر رہے تھے کہ کیا میں ہجرت کروں کیا میں ہجرت کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا بکر علی رسلکا لعل اللہ یجعلو لکا صاحبہ ابو بکر رکو شاید آپ کو میری صحبت ملے ابو بکر دو سواریاں خرید لیے ان کو چارہ کھلا رہے تھے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر علی کو سلا دیئے جو ہرہ حضرمی چادر اوڑے ہوئے سو رہے تھے آپ گھر میں نہیں ہیں حالانکہ آپ کے گھر کے اطراف دشمن بیٹھے ہوئے ہیں منتظر ہیں کہ کب محمد نکلیں گے اور کب ہم جو ہیں ان کو قتل کریں ابو بکر کے گھر کی طرف نکلتے ہیں دھوپ ایسی کہ سہرہ کے بالو پر اگر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی پھیک دیا جائے تو اس وقت ایسی حالت تھی کہ شاید وہ ٹکڑا بھن جائے ایسے دھوپ میں نکلے ابو بکر کے گھر کے پاس پہنچے ابو بکر فرماتے ہیں مَا آرَا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قد اتا فی هاد الوقت اِلَّا لِحَدَثٍ حَدَثٍ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت آتے ہوئے کبھی عام طور پر نہیں دیکھا تھا بلکہ کسی ضروری کام پر ایسے وقت میں آیا کرتے تھے کہا ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور کہا کہ اے ابو بکر آپ ساتھ میں رہیں گے ابو بکر کے گھر کے پچھلے حصے سے نکلے حالانکہ آپ کو قتل کرنے کے انتظار میں قریش کے چند افراد بیٹھے ہوئے ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے اور ادھر آپ سفر پر نکل چکے تھے اور آپ نے راستہ وہ اختیار کیا جو مدینہ جانے کے لئے اختیار نہیں کیا جاتا تھا یعنی آپ جنوب کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے حالانکہ مدینہ کو جانے کے لئے شمال کا راستہ اختیار کرنا ہے جنوب کی طرف اس لئے تاکہ وہاں غار سور میں رکنا ہے تاکہ دشمن پہنچنے نہ پائیں دونوں غار تک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جیسے ہی آپ دونوں غار میں پہنچے آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ران پر سر رکھ کر سو گئے تو اس سے معلوم ہوا اسباب اختیار کرنا ضروری ہے اور اچھی صحبت اختیار کرنا موسیقی